بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈرغازی خان ٹریفک حادثے میں نہایت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے جہاں باق افراد وہ محنت کشت تھے جو اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے جا رہے تھے لیکن وہ گھر نہ پہنچ سکے اور لکمہ اجل بن رہے ناظرین یہ حادثہ کچھ ایسے ہی سوالات چھوڑ گیا ہے جن کے جوابات فراہم کرنا ارباب اختیار کے ذمہ کرد ہے اس ویڈیو میں ہم ان سوالات اور ان کتاہیوں کی طرح اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا اس سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ناظرین ڈرغازی خان ٹریفک حادثے سے ہر زی شعور انسان کا دل خون کے آنسور ہو رہا ہے یقیناً زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن ارباب اختیار کی مجرمانہ غفلت اس حادثے میں صاف زہر نظر آ رہی ہے اور یہ حادثہ کچھ سوالات چھوڑ گیا ہے جن کے جوابات حکومت کو ہر صورت فرام کرنا ضروری ہیں اُس حوالات یہ ہے نمبر ایک ناظرین یہ بس جو حادثے کا شکار ہوئی ہے یہ چھالیس سیٹوں والی بس تھی لیکن اس پر غیر قانونی طور پر پچتر افراد سوار کیے گئے تھے یہ بس سیال پورٹ فیروانہ ہوئی اور دیرغازی خان تک راستے میں کئی ٹریفک پولیس کی چیک پوسٹیں اس نے کراس کی لیکن کسی چیک پوسٹ پر بھی حالانکہ آج کل عید کا موقع ہے اور ذرائع کے مطابق ان چیک پوسٹوں پر عیدی کے نام پر بھرپور بتھا لیا جا رہا ہے لیکن کسی جگہ پر بھی اس بس کو اوور لوڈنگ کی وجہ سے روکا نہیں گیا اور نہ ہی قانون کسی قسم کی حرکت میں آیا نمبر دو ناظرین اس ملک میں ناظرین ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہوائی جہازوں کے پیلٹوں کی ڈگرییاں بھی جیلی نکلاتی ہیں تو وہاں آپ اندازہ لگا لیں کہ بسوں کے ڈرائیوروں کے لیسنس کس طریقے سے بنتے ہوں گے یا کس طرح چیک ہوتے ہیں یہاں دیکھا ہی نہیں جاتا کہ ڈرائیور کے پاس جو لیسنس ہے کیا وہ گاڑی چلانے کا اہل ہے بھی صحیح کہ نہیں نمبر تین ٹرالر جو ہر وقت ہر طرف موت کے صداگر بنے ہوئے ہیں حکومت اور عرباب اختیار ہر آئے روز آنے والے حادثے کے باوجود بھی ان ٹرالر کے حوالے سے کسی قسم کی قانونی کاروائی نہیں کر رہے ہم ہر آئے روز یہ خبر سنتے ہیں کہ فلان چیز کا ٹرالر سے تساتم ہو گیا لیکن یہ خبریں ہم سن رہے ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے وہ اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا قانون حرکت میں نہیں آ رہا ناظرین اس کے علاوہ ایک اور بڑا سوال جو عرباب اختیار کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خبر تو آئی ہے کہ وزیر علیہ پنجاب نے اس حادثے کی رپورٹ طلب کر لی ہے اور انہوں نے زور دیا ہے کہ جو لوگ اس حادثے میں ملوث ہیں ان کو فل فور قراروا کی سزا دی جائے لیکن ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس قسم کی رپورٹیں طلب ہوتی ہیں اور اول اس قسم کی رپورٹ میں جن کی مجرمانہ غفلت ہوتی ہے جو اصل ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں لیکن اگر کسی رپورٹ میں ان کا نام آ بھی جائے تو ان کو کسی قسم کی سزا نہیں ملتی کیا حکومت واقعی اس حادثے کے ذمہ داروں کو قیفر کردار تک پہنچائے گی اس سوال کا جواب بھی حکومت کے ذمہ واجب ہے ناظرین یہ بہت ہی افسوسناک حادثہ ہوا ہے عرباب اختیار کو چاہیے کہ اس وقت اس حادثے کے اصل مجرموں کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرے اور ان کو قراروا کی سزا دے ورنہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ حکومتی بیانات اور بڑے بڑے اہلکاروں اور افسران کے بیانات مہا زبانی جمع خرچ ہوتے ہیں عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا